پولٹری ایڈوائزر کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدیل میرا نام نجم ہے پچھلے دو لیکچر میں ہم نے ایک منیجمنٹ کی فاش غلطی کی نشاندہی کی یعنی چوزوں کے لیے نوے سے پنچانوے ڈگری فورن ہائٹ کا درجہ حرارت رکھنے کی کوشش میں شیڈ میں دھوان جمع ہو جانے کے نفصانات پر آج ہم چوزے کی ابتدائی زندگی میں امواد کا سبب بننے والی دیگر وجوہات پر بات کریں گے ان میں ان بیماریوں کا بھی ذکر آئے گا جو چوزے ہیچری سے اپنے ساتھ لا سکتے ہیں اگر ہیچری میں ہائیجین کا خیال نہ رکھا جاتا ہو تب فارم کا اسٹاف جن بیماریوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن ان سے پہلے ان باتوں کا ذکر کرنے جن کی ذمہ داری فارم کے سٹاف پر ہوتی ہے مثلا شیڈ میں سردیوں کے موسم میں خاص طور پر شیڈ کا درجہ حرارت گھٹا بڑھتا رہتا ہے ایک جیسا نہیں رہتا خصوصا رات کے وقت وہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ چوزے گرمائش دینے والے بروڈر کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں اس کوشش میں وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتے ہیں اور دبنے کی وجہ سے امواد ہوتی ہیں صبح کو درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یا بڑھا دیا جاتا ہے اور رات کی واردات کا پتہ ہی نہیں چلتا ایسا ہی اس وقت ہوتا ہے جب شیڈ کا درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھ جائے تو چوزے ہیٹر سے دور بھاگ کر دیواروں کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں وہاں بھی وہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر چڑھنے کی وجہ سے امواد ہوتی ہیں اس واردات کبھی اگر موقع پر نہ دیکھ لیا جائے تو بعد میں ٹیمپریچر کم ہونے کے بعد پتہ نہیں چلتا اسی لیے سمجھدار فارم مینجر سادے تھرمامیٹر لگانے کے بجائے میکسیمم منیمم تھرمامیٹر لگاتے ہیں تاکہ شیڈ کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا پتہ چل سکے اسی طرح امواد کی ایک وجہ مختلف اقسام کی پوائزننگ بھی ہوتی ہے مثلا فیڈ کی پوائزننگ جو عام طور پر فیڈ میں فنگس کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے یا فیڈ میں استعمال کیے جانے والے کسی بھی انگریڈینٹ میں سے کسی ٹاکسک کیمیکل کی موجودگی کی وجہ سے امواد ہوتی ہے مثلا کوئی پیسٹی سائیڈ جو فصلوں پر سپریگ کیا گیا ہو وہ کسی گرین کے ساتھ فیڈ میں شامل ہو کر آ جائے زہریلی فیڈ سے نمٹنے کا فوری طریقہ تو فیڈ کا سورس تبدیل کر دینا ہے کیونکہ لیب رپورٹ آنے میں تو وقت لگتا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے پوائزننگ ہو رہی ہے کبھی کبھی فیڈ میں نمک کی مردار زیادہ ہونے سے بھی امواد ہونے لگتی ہیں لیکن عام طور پر ایسا شازو ناظر ہی ہوتا ہے امواد کی ایک وجہ شیڈ میں زہریلی گیسز بھی بنتی ہیں اس میں امونیا اہم ترین ہے جس کی نارمل مقدار پچیس پارٹ پر میلین ہے مگر کبھی کبھی یہ سو پارٹ پر میلین تک بھی پہنچ جاتی ہے اور امواد کا سبب بننے لگتی ہے اوپن سائیڈ ہاؤسز میں ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب سرد ہوا کو روکنے کے لیے پردے اور پلاسٹک وغیرہ لگا کر شیڈ کو بند کر دیا جاتا ہے شیڈ میں کاربن مانو آکسائیڈ گیس کے جمع ہونے سے بھی امواد ہوتی ہیں کیونکہ کاربن مانو آکسائیڈ خون میں داخل ہو کر کارباکزل ہیموگلوبین بناتی ہے جو خون میں آکسیجن کی سپلائی روکنے کا سبب بن جاتی ہے اس کی خطرناک مقدار دو ہزار سے ساڑھے تین ہزار پارٹ پر میلین ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے تو ہر کوئی واقف ہے فضا میں اگر اس کی مقدار تیس فیصد سے زائد ہو جائے تو سفوکیشن کی وجہ سے امواد ہونے لگتی ہیں اسی طرح پوائزننگ کا ایک ذریعہ لٹر یا وہ بچھالی بھی ہے جو فرش پر اس لیے بچھاتے ہیں کہ چوروں کو فرش سے تھندک نہ ملے یا وہ چلتے ہوئے پھسلے نہیں اس بچھالی میں عام طور پر چاول کا چھلکا اور لکڑی کا برادہ استعمال ہوتا ہے چاول کے چھلکوں پر فصلوں پر سپریے کرنے والا پیسٹیسائیڈ آ سکتا ہے اور لکڑی کے برادے پر فنگس کیونکہ لکڑی پانی میں بھیگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کیمیکل جو لکڑی کو دیمک وغیرہ سے بچانے کے لیے لگایا گیا ہو ٹاکسک کیمیکل کی پوائزننگ اکثر سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ چوزہ سست ہو کر بیٹھتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی انفیکشن اسے دبوچ لیتا ہے چوزوں میں امواد کی کبھی کبھی وجہ ویکسینیشن اور ڈی بیکنگ کے پروگرام کے درمیان غیر ذمہ داری بھی ہوتی ہے ویکسین کے لیے شیڈ میں ایک جانب چوزوں کو جمع کیا جاتا ہے اس دوران اکثر وہ دب کر مرتے ہیں گرمی کا موسم ہو تو ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ ڈی بیکنگ کے دوران دب کر مرنے کے علاوہ اگر ڈی بیکنگ درست طور پر نہ ہو اور چونچ سے خون بہتا رہے تو اس کی وجہ سے بھی امواد ہو سکتی ہیں منجمنٹ کی غلطیوں میں سے ایک فاش غلطی شیڈ میں کوئی ایسا روزن کھلا چھوڑ دینا بھی ہے جس سے سامپ یا نیولا یا چوہے یا بلی وغیرہ شیڈ میں داخل ہو جائیں چوزیں ان سے ڈر کر بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے پچڑ جاتے ہیں اور ظاہر ہے نیچے والے چوزیں دب کر ہلاک ہو جاتے ہیں اندر داخل ہونے والا جانور تو چند کو ہی مارتا ہے مگر خوف کے باعث ایک دوسرے پچڑ کر دب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد سیکڑوں تک ہو سکتی ہے شیڈ میں گرمی کے موسم میں اگر پانی کے برطن یعنی ڈرنکرز کی تعداد اگر ضرورت سے کم ہو تو بھی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اور اگر ڈرنکرز پورے ہو مگر ان میں پانی ہی نہ ہو تو یہ صورتحال بھی ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتی ہے اسی طرح غزہ یعنی فیڈ میں اگر وائٹیمنز کی کمی ہو مثلا اے ڈی ای کے کی تو وہ نشو نموہ کو بری طرح متاثر کرتی ہے اسی طرح وائٹیمن بی کمپلیکس اور وائٹیمن سی کی کمی بھی نشو نموہ پر برا اثر ڈالتی ہے پرنے ہی نکلتے اور درمیٹائٹس نظر آنے لگتا ہے یا پیروسس کی وجہ سے ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں گھٹنے پھول جاتے ہیں اور چوزہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا نہ چل پاتا ہے وائٹیمن ای کی کمی انسفیل و ملیشیا کا سبب بنتی ہے چوزے ٹانگوں کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی نشو نموہ بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے اب تک ہم نے اموات کا سبب بننے والی جتنی وجوہات کا ذکر کیا ان میں سے کسی کا تعلق جراسیم سے ڈائریکٹلی نہیں ہے وہ ساری وجوہات دراصل جراسیم یا انفیکشنز کے لیے میدان تیار کرتی ہیں تاکہ وہ آ کر اپنا کھیل دکھا سکیں چوزے کی ابتدائی زندگی میں جو علامت سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ اومفیلائٹس کی ہے چوزے کے اندر موجود زردی جذب نہیں ہوتی جس کی وجہ سے چوزے کو طاقت ملنے کا عمل بھی روک جاتا ہے بظاہر تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس بیماری کے کھرے ہیچری تک جاتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پر ہیچنگ کے بعد چوزے کی نیول کے مکمل طور پر سوکھنے میں ناکامی کا عمل ہے یہ فارم کے ماحول سے لگنے والا انفیکشن نہیں ہے اس کا جراسیم یا تو انکیویٹر میں گندے انڈے پھٹنے کی وجہ سے انڈوں میں داخل ہوتا ہے یا ہیچر میں اس وقت چوزے میں داخل ہوتا ہے جب وہ انڈے کا چھلکہ توڑ کر باہر نکل رہا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں اس کی وجہ ہیچری میں ڈس انفیکشن کے عمل کا نہ ہونا یا درست نہ ہونا ہے بریڈر والے کو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ہیچیبلیٹی بہت کم ہو جاتی ہے ایک بڑی تعداد ان چوزوں کی رہ جاتی ہے جو انڈے سے کمزوری کے سبب نکل ہی نہیں پاتے اور فارمر کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ چوزے فارم پر آتے ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے ہفتے میں ہی اچھے خاصی اموات ہو جاتی ہیں ہیچری کی ڈس انفیکشن کا درست نہ ہونا ہی اومفیلائٹس کی وجہ نہیں ہے ہیچر کے اندر ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی کا اتار چڑھاؤ بھی اس کی وجہ بنتا ہے اس پر سونے پر سہاگہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے چوبیس گھنٹوں میں فارم پر بروڈنگ کا ٹیمپریچر بھی کم زیادہ ہو تو وہ اس کی اموات کو بڑھاوا دے دیتا ہے لیکن بنیادی طور پر غلطی ہیچری کے لیول پر ہو چکی ہوتی ہے ابتدائی ایام کی دوسری اہم بیماری پلورم ہے یہ سالمونیلا کی ایک قسم کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کی اہم علامت سفیڈ ڈائریا اور لیبرڈ بریذنگ ہیں اس میں بھی بہت اموات ہوتی ہیں مگر اس موقع پر آج ہم اموات کا سبب بننے والی ایک کیسی بیماری کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس پر عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی ہے یہ بیماری ایسپرچلوسس ہے یہ فنگس انفیکشن ہے جو عام طور پر لٹر یا بچھالی کے ذریعے چوزوں میں منتقل ہوتا ہے اس فنگس کے سپورز چوزے کی سانس کے ساتھ چوزے نفس میں داخل ہو جاتے ہیں یا یہ فنگس اگر خوراک میں شامل ہو تو وہ بھی چوزے کو بیمار کرتا ہے اور اموات کا سبب بنتا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ فنگس صرف فیل یا لٹر کے ذریعے نہیں بلکہ یہ ہیچری سے بھی چوزے کے ساتھ آ سکتا ہے چوزے سست ہو جاتے ہیں گیسپنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ بہت تیز تیز سانس لے رہے ہوتے ہیں یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس سے ہونے والی اموات چوزوں کی کل تعداد کا پچاس فیصد بھی ہو سکتی ہے پوسٹ مارٹم میں لیور اور ائر سیکس پر سفید سفید پین پوائنٹ نشانات نظر آتے ہیں کبھی کبھی یہ نشانات زردی مائل بھی ہوتے ہیں اکثر جب یہ انفیکشن پرانا ہو جائے تو اموات کی صورت میں باڈی کیویٹی کے اندر زردی مائل سبس فنگس گروتھ بھی دیکھی جا سکتی ہے اور عموماً لیور اور لنگس پر بھی زردی مائل سبس لو تھڑے سے جمع نظر آتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس فنگس کے سپورٹس کو چوزے تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اس کے لیے شیڈ میں کسی بھی اچھے اور کامیاب انٹی فنگل کیمیکل کا اسپریے چوزہ آنے سے پہلے ضرور کر لیا جائے اور یہی بات ہیچری والوں کے لیے بھی کہی جاتی ہے کہ انہیں صرف انکیوبیٹرز یا ہیچرز ہی نہیں بلکہ بلڈنگ اور چک باکسز پر بھی انٹی فنگل دوہ کا سپریے کرتے رہنا چاہیے آج ہم بات کو بس یہی پر روکتے ہیں اگلے ویڈیو میں وائرل اور دوسری بیماریوں پر بات کریں گے اگر اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا مزید جاننا چاہتے ہیں آپ مجھ سے دی پولٹری ایڈوائزر کے فیس بک پیچ پر بھی بات کر سکتے ہیں آپ اپنے سوال اور ان کے جواب وہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ